رب زدنی علماء رب زدنی علماء اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو سکول کے دو پروجیکٹس کے بارے میں بتاؤں گا ایک ہے انوائرمنٹ کا ایک ہے ہوا محل کا ہوا محل ہسٹری کا ہے اور انوائرمنٹ سائنس کا یہ بتاتا چلوں کہ پروجیکٹس کلاس سکس کے ہے یہ ہوا محل ہے ہوا محل کو پہلے 120 بھی کہتے ہیں یہ 1799 میں بنائے اور اس کے ساتھ 953 وینڈوز ہے اور یہ ہمارے پروسی ملک انڈیا میں ہے اور یہ بتاتا چلوں کہ میں نے بالکل اکیلی بنایا ہے یہ لیے کہ آپ کو لذر آ رہا ہوں گا کہ یہ میرا دوسرا پروجیکٹ ہے انوائرمنٹ والا سائنس کے اندر ہے جو اس میں میں نے چار طرح کے انوائرمنٹ شوئے کیے پانڈ انوائرمنٹ ڈیزٹ انوائرمنٹ گراسی لینڈ انوائرمنٹ اور ماؤنٹین انوائرمنٹ دوستو میں آپ کو اس پروجیکٹ کی اصلیت بتاتا ہوں یہ جو میں نے کہا تھا کہ میں نے بنائے یہ بہت بڑا جھوٹ دست تک اور اللہ اللہ مجھے معاف کریں خود سوچیں یہ پروجیکٹ کوئی اکیلی بنا سکتا ہے کوئی اگزام سر پہ آ چکے ہو یہ پروجیکٹ مجھے میرے کزن باجیوں اے مورے نے بنا کر دیا ہے اور آپ کو پتہ ہے آج کل کی زمانے میں کوئی کزن جتنا بھی اچھا ہو کوئی مفمتوں بنا کر نہیں دیتا ایتے مشکل سے پوکٹ ونی جمع کی تھی دونوں کزنز نے میرے سے ہزار ہزار روپائن مانگئے دیکھیں اس میں سکیل رہ گئے دیکھیں ہم نے تھرماپورٹ کے بھی پیسے دیئے تھے کارڈ بورٹ کے بھی پینٹ کرنے کے بھی مارکرز خریدے تھے یہ دیکھیں چارٹ پیپرز وغیرہ فکتر بار سے اٹھانے میں اور یہ درخت وغیرہ یہ انیمل کا پورا سیٹ 180 روپیز کا آئے اب میری یہ سیجیشن ہے پاکستان کے بارے میں کہ سکول میں ہی کام کروائے کہ پتہ چلے کہ بچے کو کتنا آتا ہے اور کتنا نہیں آتا فیصل مسجد ہو گئی بادشاہ مسجد ہو گئی اس طرح کی چیزیں بتا سکتے ہیں سارا سامان سکول کے اندر خود ارینج کر کے دینا چاہیے کیونکہ کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس پر زیادہ برڈن نہیں پڑنا چاہیے اگر آپ لوگ میری سیجیشن سے اگری کرتے ہیں تو ایسے بھرپور طریقے سے شیئر کریں کیونکہ ہمی مران خان تک پہنچنی چاہیے خدا حافظ موسیقی